اسلام علیکم جب سے خادم سے شون کا نیا سسٹم شروع ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرانسفر کرنے کا جو قانون لاغو کیا گیا تھا اس میں اب تک کیول تیس ہجار لوگوں نے ہی خادم سے پرائیویٹ سیکٹر میں شون میں ٹرانسفر کرنے کے لیے اپلائی کیا ان میں سے بھی صرف دس ہجار لوگوں کا ہی ٹرانسفر ہو سکا باقی کے بیس ہجار ابھی بھی جانچ کرے گی دیکھا جائے گا اس کے بعد میں ٹرانسفر ہوں گے تو تو بولیں گے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کوئیٹی لوگ بھی ویزٹ نہیں کیے تھے تو یہ معاملہ پینڈنگ ہے باقی صرف دس ہجار لوگوں کے ٹرانسفر ہوئے ہیں جن کا خادم سے شون ہو گیا ہے کسی کمپنی میں یا کسی جگہ جہاں پر وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا ہو گیا باقی کے بیس ہجار پینڈنگ ہے یہ جب سے شروع کیا تھا خادم سے شون کا تب سے لے کے ڈیٹا جاری کیا گیا ہے کوئیٹ میں اب تک یہ جو ایک سال گیا اس میں اسی اجار لوگوں کو تو کوئیٹ سے نکال دیا ہے پکڑ کے نکالا چھوٹ میں گئے ٹوٹل ملا کے بتایا گیا ہے سب سے زیادہ بھی کمی بھی آ رہی ہے لیبر ورکرز کی کنسٹرکشن لائن میں مکان وغیرہ بنانے بلڈنگیں بنانے میں ان کمپنیوں کے جو کام ہیں تو کمپنیوں میں لیبر کی کمی ہے تو خادم کے اگر ٹرانسفر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو لیبر کی کمی پوری ہوگی پوریٹ سرکار کی طرف سے ایک اور آنکڑا جاری کیا گیا جس میں پچھلے چھے مہینوں میں جس میں کی الگ الگ طرح کے جو ویزا ہیں کمرشیل ٹیوریسٹ اور فیملی ویزا ستر ہجار ویزا جاری کیا گیا ہے ویزٹ ویزا کوئیٹ سرکار کی طرف سے اس کے بعد اگلی خبار سیٹی گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کی طرف سے ایک بیان آیا جس میں کہا گیا ہے کی بینک کے نزدیک میں ایک ویدیسی آدمی کو روکا گیا دو لوگوں کے ترو اور بتایا گیا کی تمہیں پولیس ٹیسن چلنا ہوگا اس ٹائپ سے یعنی کی اس نے روکڑا نکالا ہوگا کیس ایٹی ایم سے اسی لیے اس کے پاس گئے اس کے بعد میں اس کو درائیا دھمکایا کہا کی کتنے دینار نکالیں وہ دو نہیں تو پولیس ٹیسن لے جائیں گے تمہارے اوپر شراب بیچنے اس ٹائپ سے بہت کچھ ہے جو چارج لگائیں گے پھر بھی وہ راضی نہیں ہوا جانے کے لیے ان کے ساتھ میں تو اس کے پاس سے جبردستی جو نو سو کیڑی تھے وہ چرا لیا گئے اس کے بعد میں معاملات درج کروائے گیا پولیس بینک کے کیمرے لگے ہیں جو باہر وہ سے جانچ کرے گی کی آخر یہ لوگ کون تھے اس کے بعد اگلی خبار کوئیت کے اندر فرائیڈی مارکٹ میں نیرکشن ابھیان کیا گیا سات سو بیس الگ الگ طریقے نکلی آئیٹم بیچنے کے معاملے میں بہت سی دکانوں کو پائل لگایا گیا جرمانہ لگایا گیا منشٹری نے کہا ہے کہ ساحل اپلیکیشن کے ثروب بھی وہ درج کر سکتے ہیں کمپلینٹس تاکہ کانونی کاروائی ہو سکتے ہیں جو بھی کسٹمر سامان کھریدتے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا ہے کوئیت میں اسی سال دوہجار توبیس کا آنکھڑا جاری کیا گیا ہے چھ مہینے کا جس میں کی ودیشی لوگ ہیں ابھی تینتیس لاکھ اٹھاون اہزار چھ سو پیتالیس چھ مہینے پہلے دوہجار چوبیس کی صورت میں تھے تینتیس لاکھ ستہ سٹھ ہزار چار سو نبے آٹھ ہزار آٹھ سو پینتالیس ودیشی لوگ کام ہوئے ہیں کام کرنے والے کوئیتی لوگ بڑھ کے ہو گئے ہیں چودہ آجار ایک سو چمالیس لوگ بڑے ہیں چھ مہینوں میں کوئیت کے لو پندرہ لاکھ انسٹھ ہزار نو سو پچیس ہو گئے ہیں پہلے تھے پندرہ لاکھ پنتالیس ہزار ساسسو اکیاسی پرسنٹیز وائز دیکھا جائے تو انڈین لوگ سب سے زیادہ کم ہوئے ہیں جس میں کی اکیس پرسنٹ ہے تیرہ پرسنٹ مصر کے لوگ چھ پرسنٹ بانگلہ دیسی پانچ پرسنٹ فلیفنز کے لوگ کوئیت میں ڈومیسٹک ورکار سب سے زیادہ انڈیا نے 43.8 پرسنٹ ہے اس کے ساتھ ہی اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو 24.2 پرسنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں انڈین لوگ کام کرتے ہیں اس کے بعد میں مصر کا نمبر آتا ہے 21 پرسنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں پھر آتے ہیں بنگالیس 8.5 پرسنٹ نیپالی 3.9 پرسنٹ پاکستانی 3.2 پرسنٹ فلیپینی 2.9 پرسنٹ